ساون میں گنگا اسنان کے دوران دکھا مگرمچ گنگا ندی میں دکھا ایک بڑا مگرمچ اسنان کر رہے لوگوں کے قریب آ گیا تھا مگرمچ مگرمچ کو دیکھ کر لوگ ڈر سے بھاگے ذرا سوچئے کہ آپ گنگا اسنان کر رہے ہوں اور آپ کے بگل میں ایک مگرمچ آ جائے تو کیا ہوگا جی ہاں ان دنوں بیہار کے گنگا میں اسنان کرنے والے لوگوں کو اکثر ان کے آس پاس ایک بسال کا ایک مگرمچ دکھ جا رہا ہے لوگ اس مگرمچ کے آکار کو دیکھ کر ڈرے ہوئے ہیں کئی لوگ گنگا میں جان جوکھی میں ڈال کر اسنان کر رہے ہیں تو کئی لوگ مگرمچ کی ڈر سے گنگا میں اسنان کرنے اترتے ہی نہیں ہیں کیمرے میں بھی ایک سات سے آٹھ فٹ لمبا مگرمچ گنگا ندی کے تٹیے علاقے میں گھومتا قید ہوا ہے دیکھئے کیسے ایک بڑا سا مگرمچ گنگا ندی کے کنارے والے علاقے میں گھوم رہا ہے لوگوں کو ڈر ہے کہ یہ کسی کو بھی اپنا سکار بنا سکتا ہے یہ تصویر بیہار کے بکسر گنگا گھاٹ کی ہے جہاں ان دنوں اکسر لوگوں کو مگرمچ دکھ رہے ہیں جس وجہ سے گنگا اسنان کرنے والے لوگ دہست میں ہیں بہت پڑا مگرمچ ہے آئے تھا سر کل قریب سام کو سڑھے پانچ بھائے قریب میں ہم لوگ دیکھیں گھاٹ سے دو بانچ دوری کر ہے پھول کے راستے آیا اور رم ریکھا گھاٹ کے طرف گیا پورے محلے کے لوگ دم اس مگرمچ کو دیکھتے ہوئے دم خوف میں جی رہے ہیں گھاٹ پر کوئی نہانے کا نام نہیں لے رہا ہے پرشاشن کا کبھی کچھ ہے ابھی تک کوئی پرشاشنیک بیوستہ گھاٹوں پر نہیں دیکھ رہا ہے کتنا ڈر ہے آپ لوگ میں بہت زیادہ ڈر ہے کم خوف سے جی رہے ہیں لوگی بہت کام مگرمچ رہاں آچھا پھول کے رہے خدالہ سام مشمک ساری پورسائر آل ساری پورسائر آل ساری پورسائر آل ساری پورسائر آل ایک آتائیل ساری پورسائر آل ساری پورسائر آل حالانکہ اس مگرمچ سے کسی بھی طرح کے کوئی نقصان کی خبر نہیں ہے پر یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ لوگوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے لہٰذا اسطحانی پرشاشن کو اس اور دھیان دینے کی ضرورت ہے تاکہ کہیں سے بھٹک کر بکسر کے گنگا ندی میں پہنچا مگرمچ کسی کو نقصان نہ پہنچا سکے دھیرچ کمار نیوز لائف بکسر